بڑھ گئی ایکسپورٹ کم ہو بھی ایکسپورٹ بڑھ گئی اس کے سب کی باتے پاس آکے آم بندے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ پیگرز یہ شمالیات میں پڑھ جاتے ہیں یہ لوگ آم بندے کا مسئلہ تو ایک ہوتا ہے اس کو آٹا ملتا رہے چینی ملتی رہے کیس ملتی رہے وجلی سستی ملے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان چیزوں میں کوئی ان کو ریلیف نہیں مر رہا اور لوگ جس طرح کہ ان کو سوشل میڈی پہ کیونکہ زیادہ پسند کرتے ہیں خان صاحب اور سوشل میڈی پہ جیسے لانتان ہو رہی ہے میں خال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کار حکومت کو کبھی لانتان نہیں ہوئی تو وہ خود اندر سے سمجھتے ہیں کہ میرے جو میرے کیونکہ میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا میری گووننس بہت پور ہے اور نہ میری کابینہ کوئی کوئی میری بات مانتا ہے نہ کوئی آگے چلتی ایک کرپشن بڑھ رہی ہے اور میرے آس پاس جو لوگ ہیں انہوں پہ ارگو روپے کی کرپشن کا عزام لگے ہیں اور میرا ماتو یہی تھا کہ میں کرپشن کی بیس پہ آئے تھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیونکہ میں ڈیلیور نہیں کر سکا کرپشن کاونی پاس سے مجھے فارق کر دی جائے گا نہیں وہ کون فارق کرے گا سینیٹر صاحب فارق کون کرے گا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے وہ کس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو فارق کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو دعویٰ یہ ہے کہ جو دو وزرہ ہیں ان میں سپیش پہلی ایک جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے جنرل وغیرہ سے ملاقات ہیں اور یہ شاید پاکستان کے جو ڈیپ سٹیٹ ہیں ان کو وہ ایکسپٹیبل ہیں تو اس لئے شاید عمراء خان صاحب کو جو ہے وہ کلیر کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا بدل عمراء خان صاحب کس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھائے جا سکتا ہے کون عمراء خان صاحب کو اٹھا سکتا ہے زیر اس کوئی مقتدر کفتے ہوتی ہیں ہم ہم ہی طریقے ہوتے ہیں اس پیز بل کافی کچھ ہی طریقے ہوتے ہیں سپیہ کورٹ ہوسکتی ہے پالیمنٹ کے اندر سے ہو سکتے ہیں پارٹی کے اندر سے انتشار ہو سکتا ہے کچھ سامنے آ سکتا ہے اچھا اس کے پیچھے بھی یہ بھی بات ہم نے سنید کہ بندوں نے بیس بندوں کو گروپ ہے یہ پارٹی سے لیدا ہونا چاہتا ہے اور نیازی صاحب وہ تو ہم نے آپ کا گروپ دیکھا نا وہ آپ کے دو تین امپیرز جا کے بزار صاحب سے مل کر آئے ہیں چلے میں آپ سے پنجاب کی طرف جاتا ہوں تبدیلی جو آئے گی پہلے پنجاب میں آئے گی پھر آ کر جو ہے وہ اسلامباد میں آ کر جو بھی تبدیلی ہوگی وہ یہاں ہوگی پنجاب میں ایک بار پھر جو ہے وہ عثمان بزار صاحب کو اٹھانے کی بات چل رہی تو اس میں کتنی صداقت ہے کیا آپ لوگ کوئی کوشش کریں گے عدم اعتماد کی یا کوئی ایسی کوشش کریں گے نہیں کہ عثمان بزار صاحب کو اٹھائے جائے ہمارے کوئی ایسی پالیس ہی نہیں ہے ہم تو جمہوری لوگیں جمہوری سٹیپ جو ہے آہ یہ جمہوری سٹیپ بھی ہے عدم اعتماد لیکن ہمارا جو عدم اعتماد دار اپشن ہے وہ سب سے آخری اپشن ہے کیونکہ ہم دیکھ چکے کہ سینٹک الیکشن میں ہم نے ہمارے ساتھ جو ہوا کہ سارے پیگرز پورے سے ہر نیاز ہیں کہ آخر پہ جو پھر پورا تو وہ پھر ایک اچھا سکاؤٹ کب نہیں تھا ہم تو یہ بارہ سب سے آخری جو ہے آہ اپشن ہے عدم اعتماد والا ہے تو اس میں ہم ابھی پنجاب میں ابھی تو باری پارٹی میں کوئی ایسی بحث نہیں ہوئی کہ بزار کو اٹھائے جائے تو جیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ خطرہ جو ہے وہ ان کو اپنے اندر سے ہی ہے اور شیخ رشید صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ ان کو اپنے گزرا سے اپنی کابینے سے اپنی ایم پی ایمیرے سے خطرہ ہے نیازی صاحب آپ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو یہ بزار صاحب ایکسیپٹیبل ہے میرے خال سے آپ لوگوں بھی کوئی اتراز نہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمیں تو اتراز تو مطلب ہے ہم اکثر ہی جو ہمیں تو پوزیشن والے ہیں نا ہم تو چاہتے ہیں جو لوگ دیکھ سکیں کہ بزار صاحب پی ٹی ای کتن دلیور کر رہی ہے ہمم جتنی کرپشن بڑھ گئی ہے اور وہی میں وہی انکر جو ان کو سپورٹ کرتے تھے اور جن کے گون کرتے تھے اور جو ان کو لانوی میں مددگار تھے وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ڈی سی لگانے کا ریئر یہ تین کروڑ پڑ گئے ہمم اور یقین جانے کہ میں میں ابھی مطلب ہے یہ لوگ تو جھوٹ پلتے ہیں میں حقیقت ہے کہ اگر پنجاب سے کیٹ چلے چاہیں تو وہاں تو پہلے تو چل ہمارے دور میں بھی پرپشن ہوتی ہوگی کہ لوگ کو چھپ چھپا کے لیتے ہوں کہ وہاں تو اوپن بھی جو میں نے سنا ہے کہ وہاں پیسے لیے جاتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے لوگ پیسے لے کے کام کرا رہے ہیں ہم اور بوزار صاحب کے راکے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو اس کی فیملی کی لوگ جو لوگ پیسے لیے بات سن چاہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ٹرانسپر کر رہا ہوں یہ تو تین لاکھ بانٹا اس قسم کی باتیں تو گورنس نام کی یہاں چیز کوئی نہیں ہے ہم تو اس پس میں ہم چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سے ہم چلے ذرا لوگ کو اچھی طرح یہ یہ لوگ کو اکسپوز ہو جائے اور جو نعرہ لگا کے آئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر کہ یہ کل کو یہ بھانا نہ مل سکے کہ یہ نہیں ہوئے تو پانچ سال کام ہی نہیں کرنے دیا ہماری تو شورت خواہش ہی ہے ہماری پارٹی کے یہ خواہش تھی کہ جی اس کو پانچ سال پورے کرنے دیں تاکہ یہ لوگ دیکھ سکے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں سر آپ کی آپ کی پارٹی پالیسی مجھے تضاد نظر آ رہا ہے آپ کی بعض رہنما جو وہ ری الیکشن کے کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سی سنکشن کروائے جائے میٹرم کروائے جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چارے کے پانچ سال مکمل کرے تو آپ کو یہ تضاد نہیں لگتا اپنے بیانوں میں دیکھیں ہماری سسٹم چلے اگر ایک بات بیج میں چلے تھی کہ جی مہینس اس طرح کا مہینس وان کہہ رہے ہیں تو وہ کچھ کی تبدیر کر دے جائے اب دیکھیں ہماری پارٹی میں تو کوئی آنے کو چیار نہیں ہے ہمارے پارٹی میں اکثریت ہے کہ ہم قومی سامنی میں اکود بنا سکے یا ہوگی تو ہنگ پارٹی میں تو کی طرف مہینہ چلتی تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ان کو اسی پارٹی میں سے کوئی آئے اور وہ جو الیکشن ریفارم جو سارے وہ کرا کے اس کے بعد نئے الیکشن کرے ہیں ہماری پارٹی اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر ہمارے پارٹی یہ ہے کہ نئے الیکشن کرایا جائے نئے منڈیٹ کے ذات نئی حکومت ہے وہ اسکول کا سمارے جب تک اس کا منڈیٹ نہیں ہوگا وہ کام نہیں کل سکی ٹھیک ہے ہمارا یہ ورشن ہے ٹھیک ہے اچھے نیاز صاحب بلکل میرا آپ سے آخری سوالیں بلاول بٹو صاحب نے کس دنوں پہلے یہ اندیا دیا کہ سپیکر کی خلاف شاید آدم اعتماد جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے شاید وہ آدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی قسم کے آدم اعتماد کی حمایت کریں گے وفاق میں؟ ہم تو ابھی تو یہ آل پارٹیز کانفرنس ہونا ہے ابھی اس کو شاید اگست میں امروکان آل پارٹی کانفرنس کیا اس پر اگر اس پر اعتماد پر کنسنس ہو کر تو حمل آسکتا ہے لیکن بری ہم تو بری ہمارے پہل والتحفظات ہیں پہلے بھی پیویس پارٹی والے نے کہا تھا کہ اس کو آدم چیئرمنٹ سینڈکی خلاف کرے اور نقیجت کوئی نہیں تھا ابھی جب وہ کہتا ہے ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ کیونکہ پہلے بھی ہمارا اس پر کامجاب نہیں ہوسکے لے ہم ابھی شاید ہم نہ ہو سکے تو اس کو آخری آپ سے رکھا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پوزیشن سے بھی رابطے اے مطلب ہے جو حکومت میں کئی جو ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں ان سے بھی بات ہی چل رہی ہے ہم ہم تو آپ آگرس کے پہلے یہ دوسرے ہفتے میں کچھ کچھ آؤٹ کم آپ کو نظر آ جائے گئے انشاء سر بلکل لانس مجھے کمنٹ آپ کے چاہیئے کہ کیا کوئی مقتدر علقوں کی جانب سے آپ لوگوں کو کوئی اشارہ یا کوئی بات چیت ہوئی آپ کے دوران کیونکہ بہت سالوں کو یہ دعویٰ دیکھ کہ شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنانے کے لئے بلائے گیا ہے تو کیا آپ لوگوں کوئی رابطہ ہوئے ایک مقتدر علقوں میں سے کسی کا نہیں کوئی ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا شہباز شریف صاحب ان کے کہنے پہ آئے ہیں شہباز شریف صاحب تو جس نے پتہ چلا کہ آخری فالائٹ جا رہی ہے پاکستان اس کے بعد فارائٹ بند ہو جائیں گی تو اس وقت وہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اس قرائز میں ملک عوام کو اکیلہ چھوڑا جائے دوسری وہ آخری فالائٹ پہ یہ واپس آیا اور مینز صاحبت اجاز لی تھی اور مینز صاحب کے پروسیز رونزہ ہارٹ کا انجوگرافی وغیرہ وہ بھی کوئی پورٹ کی ویشت سے ملتوی ہوں گئی تھی اس لیے وہ آگیا تھا وہ کسی کے کہنے پر نہیں آئی ہے لیکن یہ ہم سنا ہے کہ آپ نے بی بی سی پر جو میجرزن آسر اپپور نے پہلے انٹریو دیا تھا اس جو ان کی باتوں سے لگتا تھا لگتا کہ ان کی یہ ورڈنگ تھی کہ مسلمی کی حکومت نے ہماری ہر صورت پوری کرنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھے اور اب بھی شاید وہ بہت بطلب ہے کمفرٹیبل ہو میرے خال میں کوئی لیکن ایک جو ٹس ڈیفیسٹ میرے خال میں ہے بیٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ یہ مارے اسٹیبیشمنٹ ہے وہ جب جسے ختم ہو گیا تو وہ میرے خال میں یہ سارے معاملات ہیں سی انٹریو صاحب اگر وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل تھے تو پھر اررر یہ جو آپ کے سامنے ہوا ہے وہ پھر کیوں ہوا ہے مرے پر تو میرے اپر ریت پچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی انٹرنیشن پہ ہماری اسٹیبیشمنٹ کو پسند ہوتی ہے تو کمپ کوئی مرکی معاملات ایسے ہوتے ہیں کتنی میں ایسی صورت آب چل رہی ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنٹ کو پسند نہیں ہوتی اگر اتنے ہمارے طلافات ہوتے تو حاصل ہماری تعریف نہ کر دیں نیزہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف فائوری کام آپ کی انتیابی میں شکون ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیہ سے وقت نکالا حضرت عاملی گفتگو سنی سینٹر غوثماند خانی عزی صاحب کی لگتا یہ ہے اپوزیشن نے جب بھی کوئی اپیسی بلائی ہے یا کوئی حکومت کے مخالف کوئی تحریک چلائی ہے تو ہمیں نظر آئے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیاں ہیں وہ سیم پیچ پر نہیں رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ حکومت کے لئے کیا مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں یا وہ پھر ایک دفعہ پھر بھی کر جائیں گے جیسے وہ ماضی میں رہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے اجازت بھیجئے اللہ حافظ موسیقی پاکستان اور ریشان برگیمی موسیقی 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 موسیقی